اگر کاغذ نہ ہوتا تو کلم کا کیا ہوتا؟ کیا ان کاغذ کی مہتوطہ صرف سکول کالجز یا پڑھنے اور لکھنے تکی سیمیت ہے؟ نہیں نا نہ جانی کتنی جگہ ہم اور آپ کاغذ کا اپیوگ کرتے ہیں جیسے آپ اگر شاپنگ کرتے ہیں تو جو آپ کو بل ملتا ہے وہ بھی کاغذ کا ہوتا ہے اور اگر آپ آن لائن یا آف لائن پروڈکس اور گوڈز کی شاپنگ کرتے ہیں جو اس کی پیکجنگ ہوتی ہے وہ بھی کاغذ کی ہوتی ہے اور صبح صبح جو آپ کے گھروں میں اکھبار آتا ہے وہ بھی کاغذ کا ہی بنا ہوتا ہے جس سے آپ دنیا اور دیش کا حال جان پاتے ہیں لیکن کیا آپ کے من میں یہ سوال نہیں آتا؟ کیا آخر ان کاغذ کا ازاد کیسے ہوا؟ اور آج کے سمیے میں ان کاغذ کو بنایا کیسے جاتا ہے؟ نمسکار میں سگن آنند IID یعنی Institute for Industrial Development میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں اور آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کماخشی پیپر ملس گجرولا میں یعنی کہ اتر پردیش میں جہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ان پیپرز کی منفیکچرنگ کی جاتی ہے لیکن اس پورے پروسس سے روبرو کروانے سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان پیپرز کا ازاد کس طرح سے ہوا تھا اور پہلے کس طرح سے پیپر بنایا جاتے تھے اور آج کی ڈیٹ میں ان پیپرز کا نرمان کس طرح سے کیا جاتا ہے پنڈنگ کے لیے پروجیکٹ رپورٹ چاہیے؟ IID ہے نا؟ IID میں پائیں بزنس کی تمام انڈسٹری سے جڑی ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ ڈاؤنلوڈ Entrepreneur India live app آدھی کال سے لکھنے کے لیے کاغس کا اوپیوگ کیا جا رہا ہے پراشین کال سے لے کر آج تک کاغس کا سوروپ کئی بار بدلا کاغس کے اتحاس کی بار جب بھی ہوتی ہے تب اس کے عوشکارک چاہی لون کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی کاغس کا عوشکار کیا تھا بانس اور ریشم کی کپڑی پر لیکھن بہت مہنگا پڑتا تھا کیونکہ ریشم مہنگا تھا اور بانس بہت بھاری کیونکہ ایک ایسے ہلکے پتر کا نرمان کیا جائے جو سستہ ہو بھارت میں سب سے بہلے کاغس کا پریوگ سندھو سبھیتہ کے دوران کیا گیا تھا جس کے پرمان بھی ملے بھارت میں کاغس بنانے کا پرثم ادیوگ سلطان جینل آبیدین دوارہ 1417 ایسوی سے لے کر 1467 ایسوی کے بیچ میں کشمیر میں ستھاپت کیا گیا تھا بھارت میں کاغس کے پرشلن کی یہ تقنیق پراشین ہے وہیں دوسری طرف آدھونک تقنیق پر آدھارت کاغس کے کار کھانے کی بات کی جائے تو سن 1870 ایسوی میں بالی کولکتہ نامک ستھان پر پرثم کار کھانے کی ستھاپنا کی گئی تھی تو ابھی ہم نے پیپر کے ایجاد کی کہانی کے بارے میں جانا اب ہم جانیں گے کہ آخر کار ان پیپرز کو بنایا کیسے جاتا ہے کہتے ہیں پیپر بنانے کے لیے پیڑوں کی کٹائی کی جاتی تھی لیکن آج نئے نئے وکلپ موجود ہیں جیسے کی بگاست سے پیپر بنانا پیڑی سے پیپر بنانا بگاست سے پیپر کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک طریقہ ہے پہلے سے موجود پیپر سے کس طرح سے نئے پیپرز کا نرمان کیا جاتا ہے جس سے پریہ ورن کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آپ مارکٹ کی ڈیمانڈ کو بھی پورا کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ کاماکشی پیپر ملز میں کس طرح سے پہلے سے موجود پیپرز کو ریسائکل کر کے نئے پیپرز کا نرمان کیا جاتا ہے آنترپنیورشپ کی ABCD جاننی ہے تو جوائن کریں آئی ایڈی کا آنترپنیورشپ دیولپمنٹ پروگرام داؤنلوڈ انترپنیورینڈیا live app hello i am i from kamakshi پیپر میل private limited and we are paper mill manufacturer this is factory gajola upp dhgli nh24 writing printing paper and craft paper recycle waste paper اور لگر ایک ورائٹیز میں پرچیز کر کے دیش و دیش ہر جگہ سے امپورٹ کر کے ہم اس کو لاکے اس کو الگ الگ طریقے سے سیگریگیٹ کر کے پھر اس کو کوالیٹی وائز اس پر کسٹومر کنزیومر ڈیمانڈ ہم اس سے ریسیکل پیپر بناتے ہیں ہر جگہ جہاں جہاں پیپرز لگتا ہے وہاں سے ان لوگوں کو اس کے چھوٹے وینڈرز بڑے وینڈرز ان کی چین ہے جو اس کو کلیک کرتی ہیں پھر وہ ہم لوگوں کو ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے الگ الگ کونٹیٹی میں سیگریگیٹ کر کے ایک ٹرک لوڈ کر کے ہم لوگوں تک پچھاتی ہیں اس میں ہم پروسیس جو بولتے ہیں وہ پلپ مل پروسیس ہوتی ہے جہاں سے ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں جہاں سے ویسٹ پیپر راو میٹریل شروعات میں لیا جاتا ہے پلپ مل میں پھر کنویئر کے مادیم سے پھر اس کے بعد ہم اسے پلپ مل میں لے جاتے ہیں پلپ مل کے بعد اس کو ساف کرتے ہیں الگ الگ سٹیجیز میں الگ الگ سسٹم میں ٹرینیس پہ سکھانے پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ اس پیپر کو سکھایا جاتا ہے پھر درائر سٹیمز کے اس میں جی ایس ایم کوالیٹی مینٹین کی جاتی ہے پھر ہم اسے بڑے مشین پہ بڑے رولز کے بعد پھر اسے رولز میں ہم ٹرمنگ کے سلیٹر روائنڈر کے تھوھ کو ہم اسے کاٹتے ہیں اور پھر اس کو آگے کسٹومر کے ریکپائرمنٹ کے حساب سے اس کو الگ الگ سائزز میں ڈیوائٹ کر کے پھر بیجھتے ہیں ڈسپیچ کرتے ہیں ڈیمانڈ جو پرنٹ میڈیا کی ہے وہ بہت اچھی ہے اور آگے اور ٹائم ٹو ٹائم اور گروہ ہوگی تو ابھی ہم نے اس کے پروسس کے بارے میں جانا کہ ان پیپرز کو کیسے بنایا جاتا ہے پورا پروسس ہم نے آپ کو دکھایا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان پیپرز کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے کافی محنت اور مشکت کے ساتھ سوج بھوچ کا ہونا بھی کافی زیادہ ضروری ہے جیسے کیا اگر آپ اس انڈسٹری کو شروع کرتے ہیں تو کتنی مین پار چاہیے ہوگی کتنے ایریا کے ساتھ آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں یا پھر مشینز اور پورے پلانٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کو کتنی الیکٹریسٹی چاہیے ہوگی یعنی اگر ہم بات کرے تو آپ کو فائنینشل اور ٹیکنیکل نولیج کی بھی ضرورت پڑے گی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے تو آئیے اب ہم آپ کو کچھ فائنینشل اور ٹیکنیکل ٹمز کی جانکاری دیتے ہیں جس سے آپ کو اس بزنس کو شروع کرنے میں آسانی ملے گی ہم سنس 1986 سے اس پیپر انڈسری میں ہیں ہم انڈیا کے جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں اس میں الگ الگ نیوز پرنٹس میں ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم پروبائیڈ کرتے رہتے ہیں نیوز پرنٹ میں 45 جسم میں پیپر یوز کیا جاتا ہے اس کو پرنٹنگ کرنے میں پرابلم نہ ہے میٹر پرنٹ ہوتا ہے اور پکچر پرنٹ ہوتی ہے تو اس کو پرنٹنگ کرنے میں ایزی رہے اسی ساب سے ہم اس پیپر کو منفیکچر جسم کسٹومر کے ساب سے دیمینڈ کرتے ہیں رائٹنگ پرنٹنگ میں جسم الگ الگ ہوتے ہیں لور جسم ہم لوگ 44 جسم سے لے کے 120 جسم تک بناتے ہیں اس پر کسٹومر کی ڈیمانڈ نوڈ بکس میں پبلکیشن بکس میں اور مینی الگ الگ طریقے کی بہت ساری انڈسریز ہیں جیسے پرنٹنگ انڈسری ہو گئی پیکجنگ انڈسریز ہو گئی ان میں جسم ان لوگوں کے نوڈ بکس کی موٹائی کتنی موٹی ہو نی چاہیے کیا تھکنس ہو نی چاہیے اور کتنی اس کا ویٹ ہونا چاہیے اس بک کا اس حال سے اس کے جسم کا ہمارے پاس کسٹومر سے آرڈ آتا ہے تو ہم اس حال سے اس کے سائزز کو اور جسم کو آلگ الگ ان کے حساب سے بناتے ہیں کلر اس میں جسے ہم نیوز پرنٹ رائٹنگ جو پر ہم پروڈکس بناتے ہیں اس میں شیڈز کا جو ہے تھوڑا سا راو میٹریل کے ساب سے ہم اس کو شیڈز میٹیریل مینٹین کرتے ہیں جو کی پرنٹ ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا فیل اچھی آئے تھوڑا سا کوئی نیچرل شیڈز میں چلتا ہے کچھ تھوڑا سا گلوسی پنکی شیڈ میں ہوتا ہے تو اس پر ڈیمانڈ ہم اس کو تھوڑا بہت مینٹین کرتے ہیں مینیموم ایریہ کی بات کی جائے تو اگر ہم رائٹنگ پرنٹنگ اور نیوز پرنٹ پلانٹ کی تو اس پلانٹ میں کم سے کم دس سے بارہ اکر لینڈ کی مینیموم ریکوائرمنٹ رہتی ہے جیسے کی آج آٹومائزیشن کافی کچھ آ رہی ہے پھر بھی مین پاور کی ہم لوگوں کی انڈسٹری میں بہت ضرورت ہے جگہ جگہ اس کو observe کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 30-40% بیس پیپر کو ہم منولی سورٹنگ بھی کرتے ہیں آن این اراؤنڈ 200 سے 200 جنوں کی تین شفٹ کے دوران ضرورت پڑتی ہم لوگوں آج کی ٹائم میں سور سے لیکے دیر سو ٹن کی کی پلانٹ اسے لگانا چاہیے لگانا پڑے گا کیونکہ کمپیٹیشن مارکٹ کا دیکھتے ہوئے اور کاؤسٹ آف پروڈکشن جو اس کی منفیکچننگ میں آئے گی وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے استنی منیمم کامپریسٹی کا پلانٹ لگانا پڑے گا الیکٹریسٹی جو ہے اکیس سو سے لیکے پچیس سو کلوارٹ تک کی الیکٹریسٹی کا کنزمشن آتا ہے کیونکہ پروسیس پورا پروسیس ہے اس میں پلپ مل ہے پلانٹ ہے فنشنگ ہاؤس ہے ای ٹی پی ہے بوائلر ہے جہاں پہ پورا پانی کا سسٹم ٹریٹ ہوتا ہے بوائلر ہے جس میں سٹیم بنتی ہے اور سٹیم جو ہے ہمارے پیپر کو سکھانے کے کام آتی ہے مشین کے اندر موسیقی 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 موسیقی